اسلام علیکم 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 علیکم اسلام 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 علیکم technique اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کہ وہ اپنے سیڈ جو ہیں اس کو ڈسپرس کریں اس کو پھیلائیں بائی کراس پولینیشن پلانٹس کن نات موف اینڈ دیئر فور ریکوائر آدھر میتھر تو ٹیک دیئر سیڈ آوے فرام دیم تو دا دسٹنس پلیسز کہتا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ پلانٹ جو ہیں وہ موف نہیں کر سکتے تو کسی دوسری جگہ پر جانے کے لیے اس کو کسی ایجنٹ کی ضرورت ہوگی نیرلی آ سیڈ پروڈیوز بید ان فروٹ کہتا ہے تقریباً جتنے بھی سیڈ ہیں وہ فروٹس کے اندر ہی پروڈیوز ہوتے ہیں دس سیڈ کین بی ڈسپرس بیدہ ہیلپ آف وینڈ وارٹر اینیملز برڈز ان مینی ایڈر ویس تو اس طرح سے جو ہے سیڈ ڈسپرس ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہم ان کے ڈائیگرام جو ہے نیکسٹ سلائیڈز میں دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے بائی وارٹر وارٹر کے ذریعے کس طرح سے جی سیڈ ڈسپرس ہوتے ہیں ایکویٹک پلانٹ ایسے پلانٹ جو پانی میں رہتے ہوں اور پانی کے قریب جو پلانٹ رہتے ہیں کہتا ہے ان کے جو سیڈ ہیں وہ تیرتے ہیں اور تیرتے ہوئے جو ہے وہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں کوکونٹ آر این اگزیمپل آف ڈسپرسن تھو وارٹر کوکونٹ کا جو پلانٹ ہے وہ اگزامپل ہے ڈسپرسن بائی وارٹر بائی ونڈ ہوا کے ذریعے کس طرح سے سیڈ ڈسپرس ہوتے ہیں دیز آر ویری سمال سائز سیڈز ویچ آر ڈسپرس بائی ونڈ آر گیٹ سٹک ان اینیمل فر کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ چھوٹے سیڈ ہونا وہ ہوا کے ذریعے ہوا کے پریشر کے ذریعے ایک جگہ سے اڑھ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر دیں گے وہاں پر اگر سوائل موجود ہے سوٹیبل کنڈیشن موجود ہے تو وہ وہاں پر گروہ کر جائے گا کہتا ہے اس طرح کے جو سیڈ ہیں ان کے ونڈ ہوتے ہیں اور یا تو اس میں جو ہے ہیئر لائک سٹکچر موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کو فلائی کرنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑھ کر جانے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اسی طرح سے بائی اینیملز این ہیومن بینگ کس طرح سے سیڈ کو ڈسپرس کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں سیڈ with birds are hooks can attach to an animal اینیملز پر are on the clothing of human beings and it is carried to other side سیڈ with birds are hooks کا کیا مطلب ہے کہ سیڈ کی جو کورنگ ہے وہ رف ہو ایک رف انویلپ ہو یا کوئی ہوک لائک سٹکچر ہے جس کی وجہ سے سیڈ سٹک ہو جاتے ہیں اینیملز کی خال میں یا پھر وہ جو انسان ہے ان کے کپڑوں کے ساتھ وہ سیڈ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کیونکہ اینیملز بھی موگ کرتے ہیں انسان بھی موگ کرتے ہیں جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو سیڈ ایک جگہ سے اسی کے ساتھ دوسری جگہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کر جب وہ زمین پر گریں گے وہاں پر ان کو suitable condition ملے گی تو وہ دوبارہ ایک پلانٹ بن جائے گا by insect انسیکٹ سے کس طرح سے disperse ہوتے ہیں pollen grains stick to the bodies of insects when they sit for nectar and get transferred to the other flowers when the insects travel to them for nectar کہتا ہے جو pollen grains ہیں انسیکٹ کی bodies کے ساتھ جو ہے وہ attach ہو جاتے ہیں اور کب attach ہوتے ہیں جب انسیکٹ پھولوں پر nectar کے لیے آتے ہیں مطلب جو جوس ہے اس کو سک کرنے کے لیے آتے ہیں تو pollen grain ان کی body کے ساتھ جو ہے وہ attach ہو جاتے ہیں اور جب وہ ایک flower سے دوسرے flower پر جاتے ہیں تاکہ رس چود سکیں nectar collect کر سکیں تو وہ pollen grains اس دوسرے flower پر جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ seed کی جو dispersل ہے یا cross pollination کا جو عمل ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ کو diagram نظر آ رہے ہوگی پہلی diagram جو ہے dispersion by water ہے کہ کس طرح سے water کے ذریعے جو seed ہے وہ disperse ہوتے ہیں fall of a tree and start flowing یہ ایک چھوٹا سا plant ہے جو کہ پانے میں گر گیا اور یہ float ہوتا ہوا کسی دوسرے دریاء یا سمندر کے کنارے پہنچ کر وہاں جا کر جو ہے یہ grow کر جائے گا reach a new destination and start growing تو دونوں diagram میں دیکھیں تو وہ کسی دوسری جگہ پہنچ کر وہاں پر جو ہے وہ grow کرنا start کر دے گا آپ number three diagram دیکھیں wind carries seed to a new place ہوا کے ذریعے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو seed ہیں وہ ہوا میں موجود ہیں اور اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے یہ seed travel to other flowers with bees بیس کے ساتھ جو ہے seed ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کر رہے ہیں جب وہ nectar collect کرنے آتے ہیں flowers پر اور یہاں پر ایک animal اس نے دکھایا dog جس کی skin سے جو ہے وہ seed attach ہیں اب یہ dog جہاں جہاں move کرے گا اور وہاں وہاں seed گرتے جائیں گے اور وہاں پر plant grow کر جائے گا seed stuck on clothing of human انسان کے جو کپڑے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں seed attach ہے جب یہ کسی جگہ پر جائیں گے اور وہاں پر seed گریں گے تو زیادہ سی بات اگر وہاں پر مٹی اور تمام conditions موجود ہیں تو یہ grow کرنا start کر دے گا یہاں سے آپ سے دو question پوچھے جا سکتے ہیں long question short question تو آپ سے پوچھا ہی جا سکتا ہے کہ dispersion of seed by water by wind by insect لیکن long question آپ کے پاس دو ہیں write a note on pollination write a note on dispersal of seed اگر یہ آپ دو long question کر لیں گے تو اس کے ساتھ جتنے بھی اس میں short question اندر آئیں گے وہ بھی سارے آپ کر چکے ہوں گے this is all about today's lecture thank you so much موسیقی 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 موسیقی